بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو دھرودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج جو سب سے بڑا سرپرائز ہے وہ سپریم کورٹ سے آ رہا ہے اور تحریک انصاف کی حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت اب سابق حکومت ہو چکی ہے تو بار بار ہمیں کہنا پڑ جاتا ہے تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی باڈی لینگوچ ابھی تک جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کی ہے وزیری آزم ہاؤس کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے ایک بار پھر سے وہ ساری باتیں کی ہیں جو وہ اس سے پہلے کرتے آئے ہیں لیکن انہوں نے اپوزیشن کے خوب جو ہیں وہ لتے لیے ہیں اور بتایا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کل تک سرپرائز نہیں پیتایا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تک معاملہ کیا چل رہا ہے میں ویٹ کرتا رہا کیونکہ پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ پانچ بجے سماج شروع ہو جائے لیکن جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو اس وقت تک بھی سپریم کورٹ کے اندر کچھ معاملات کے اوپر چیزیں تیہ نہیں ہو پا رہی وہاں پہ کورٹ روم نمبر ون جہاں پہ چیف جسٹس بیٹھتے ہیں ان کے جو فاضل ججز ہیں وہ بھی بیٹھیں گے وہاں پہ رینجز کو تائینات کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اور پھر وہ جو کورٹ ریپورٹرز ہیں جو کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں ان کے خیال میں کیا امکانات ہیں فیصلے کے ظاہری بات ہے فیصلہ تو عدالت نہیں دینا ہے جی وہ تو کوئی اور نہیں جانتا لیکن زیادہ امکان کیا ہے پریسیڈنٹ سابقہ فیصلے کیا بتاتے ہیں کب کب اسملیاں بحال ہوئیں یا کب کب ایسا معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آج یہ سارے کا سارا پلان کس شخصیت نے ترتیب دیا یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان نے جو سارا کیا ہے یہ اتنا چند منٹس کے اندر جو سارا کچھ پڑے سموتلی کیا گیا یہ کس کا مائنڈ تھا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ہم نے وہ بھی چیک کیا ہے اور پھر اپوزیشن کے لوگوں کا ردعمل آیا ہے زرداری صاحب جو ہیں ان کو جوڑ توڑ کا ماہر کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کا سمجھنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک پی ایس دی چاہیے سیاست کے اندر آج زرداری صاحب بھی شاکڈ نظر آئے اس کی کیا وجہ ہے مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور پھر حکومت ایک بڑی سادہ سی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تو الیکشنز کر رہے ہیں آپ ہماری حکومت ختم کرنا چاہتے تھے حکومت تو ختم ہو گئی تو اب اس کے پر سوک بلی کون سی بات ہے پھر چودری سرور صاحب نے آج حکومت کے خلاف گورنر ہوتے ہوئے جو آخری پریس کانفرنس گورنر ہاؤس کے اندر کی ہے بہت بڑی دھمکیاں دیں ہیں اور کہا ہے جی میں راز کھول دوں گا ہے ایسے کون سے راز ہیں جو ان کے پاس ہیں جو وہ تحریک انصاف کو اس سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر آخر میں میں بھارتی میڈیا سے متعلق بات کروں گا کہ پاکستان کا معاملہ ہے اور پاکستان کی آج پوری کاروائی کو براہ راست جو ہے وہ کبریز دے رہے ہیں انڈین میڈیا حتیٰ کہ ہماری سپریم کورٹ کی کبریز بھی وہ کر رہے ہیں کتنی ان کی دلچسپی اور شیخ رشید نے یہ کیوں کہا ہے کہ آج پاکستان میں خوشی کا سما ہے اور انڈیا میں سو کا سما ہے یہ ڈیٹیلز دینے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آج آئینی طور پہ بارہ بجے سے پہلے پہلے تحریک ادم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کا آج آخری دن ہے کیونکہ آج کے بعد جو لیپس کر جائے گا ویسے ہی دن اور جو آئینی اس کے اندر ایک حد ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن سپریم کورٹ سے سرپرائز آگ کیا رہا ہے اصل بات تو یہ ہے سپریم کورٹ کے اندر پانچ بجے کیس کی سماعت شروع کرنے کا کہا گیا لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو شاید سماعت شروع ہو چکی ہو لیکن جب میں نے شروع کیا تو اس وقت تک یہ سماعت شروع نہیں ہوئی تھی اب سماعت شروع کیوں نہیں ہو سکی اس وقت معاملہ ہے کیا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ فل کورٹ یعنی سترہ کے سترہ ججز کے ساتھ اس کیس کی سماعت کی جائے یا لارجر بنچ یعنی جتنے اویلیبل ججز ہیں پانچ سات دس کے ساتھ اس کیس کی سماعت کی جائے اس وقت اصل معاملہ یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں پھر یہ سوال یہ ہے پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایک چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ معاملہ آگے شروع ہوا ہے کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے اس وقت عمر اطا بنیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر وہ آتے ہیں پہلے نمبر پہ چیف جسٹس اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فل کورٹ شاید نہ بن سکے اگر آج سمات ہونی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنریبل ججز ہیں وہ جمعہ کے روز عام طور پہ چونکہ سارے رہائش پذیر یا ان کی فیملیز وہاں پہ نہیں ہوتی جیسے پنجاب سے ججز ہیں سینس ہیں بلوچستان سے تو وہ اپنے علاقوں کے طرف موف کر جاتے ہیں یعنی اس وقت میں نے چیک کیا کورٹ ریپورٹر سے تو سپریم کورٹ کے دو ججز لاہور کے اندر موجود ہیں جس کا مطلب اگر دو موجود ہوں تو باقی بھی پھر بھی آپ کا کورم جو ہے وہ پورا سترہ کا سترہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سترہ ججز کی طرف شاید نہ جائیں لارجر بنچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور شاید جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس بنچ کا حصہ ہوں لیکن یہ بات اس وقت تک جب میں آپ کے پاس یہ چیزیں تیار کر رہا ہوں شاید اس وقت تک اس کے بارے میں کلیریٹی نہیں آئی اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ سپیکر نے دیا ہے اور سپیکر کی جو رولنگ ہے سپیکر کا جو فیصلہ ہے جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ کوٹ کے اندر ڈسکس نہیں ہو سکتے ہیں کوٹ کے اندر ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہیں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز سے مراد فلور کے اوپر سپیچز ہیں ووٹنگ ہے دیگر چیزیں ہیں لیکن اب یہ امپورٹن بات ہے لیکن جو کوٹ ریپورٹرز ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں کوٹ ریپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ امکان یہ ہے اب یہ ان کی پرسپشن ہے کہ نائنٹی پرسنٹ امکان یہ ہے کہ حکومت کے فیصلے کو شاید اڑایا نہ جائے اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں چونکہ گورنمنٹ اگر تو صرف تحریک ادم اعتماد کو اڑاتی اور خود حکومت میں رہتی یعنی اسیمبلی ڈیزولو نہ کرتی تو پھر تو مسئلہ ہوتا جی دیکھیں یہ آپ نے صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے کام کیا اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے نہ صرف اس موشن کو اڑایا اس وقت یہ ہے دس فیصد چانس ہے کہ شاید اپوزیشن کے حق میں آجائے یہ ان کی پرسپشن ہے ہو سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ امکان یہ ہو کہ وہ اپوزیشن کے حق میں آجائے جو کوٹ رپورٹر سے میں نے بات کیا جو وہاں سے میں نے چیزیں لیے اس کی بنیاد کے اوپر آپ سے بات کرو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی پندرہ دن کے بعد جو ہے عمران خان پندرہ دن تک رہیں گے عمران وزیر آزم اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب ہے جو قائدہ عزبختلاف ہے ان کو خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نگران وزیر آزم کے لیے نام جو ہیں وہ دیں اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ کریں ایک بات میں آپ کے سامنے شیخ رشید والی رکھنا چاہتا ہوں جس پہ گورنمنٹ کے لوگ بہت خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب بڑوں کی بھی تو یہی خواہش تھی بڑوں کی بھی تو آفر یہی تھی اسیبلشمنٹ کی طرف ذکر کر رہے تھے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ تحریک عدد معتماد کو فیس کریں آپ ووٹنگ پہ چلے جائیں یا آپ ریزائن کر دیں تو انہوں نے کہا ہم الیکشن پہ چلے گئے ہیں مسئلہ تو حل ہو گیا ان میں تین میں سے تو شاید چیزیں اس طرح سے نہ ہوں جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کوٹ ہے کوٹ کچھ بھی کر سکتی ہے شاید ویسا نہ ہو جیسا میں یا کوئی اور جو وہاں سے ہم نے فیڈ بیک لیا وہ غلط ہو تو یہ تھوڑا سا میں ویٹ کرنا پڑے گا اچھا ایک اور بات جو ہے عمران خان نے فوری طور پہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کی ہے وہی عمران خان جو رات کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں یا ہمارے خلاف فیصلہ آنا ہے عمران خان کی باڈی لینگویج بہت آج کانفیڈنٹ ہیں وہ مسکر آ رہے ہیں خوش ہیں ان کے جو ساتھ ان کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں لیکن اس سورتحال عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے پھر ان کو کہا کہ میں اگر کل سرپرائز دے دیتا تو ان کو جو آج تکلیف ہو رہی ہے وہ کیسے ہوتی پھر عمران خان نے ایک اور بات آج کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بیرونی سازش والے سارے معاملات ہیں وہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فیصلہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے کو اور پھر ایک اور بات انٹرسٹنگ یہاں پہ ہے جو حکومت ہے حکومت نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر چیف جسے پاکستان چاہتے ہیں تو ان کو یہ خط دکھایا جا سکتا ہے اس لیے یہ خط ان کو دکھا کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اچھا ایک اور میں آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ کی اندر اور نائنٹین نائنٹی تھری کے اندر اسیملیاں بحال کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ پہلے سے فیصلہ دے چکی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جو سارے کا سارا پلین ہے جو آپ نے قاسم سوری کی زبان سے سنا اور آپ نے عمران خان اور عارف علفی صاحب کے سائن دیکھے یوں سارا سسٹم دھڑام سے نیسی آگیا یہ آئیڈیا ہے کس کا میرے پاس پہلے اطلاعات یہ آئیں کہ جو انبر منصور صاحب تھے جو سابق اٹرنی جنرل تھے جو آپ کو یاد ہو جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا اس وقت وہی تھے اٹرنی جنرل اچھا میرا خیال میرے پاس خبر یہ آئی کہ شاید وہ ہے میں نے اس کو کراس چک کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اٹرنی جنرل جو موجودہ ہیں خالد جعوید خان صاحب وہ آن بورڈ ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو ایڈوائس دی ہے اور پرائم منسٹر نے ان کو کنسلٹ کیا ان سے پوچھا ہے اچھا اب اٹرنی جنرل صاحب کی باڈی لینگویج کا اندازہ لگائیں کہ آج وہ کورٹ کے اندر جب پہنچے ہیں اس وقت تک نوٹس نہیں ہوا تھا تو کسی نے کہا جی نوٹس ہو گیا انہوں نے کہا جی اچھا نوٹس ہو گیا تو عدالت کے اندر اپنی بات کریں گے عدالت کو سنیں گے اور ہم عدالت کو سنائیں گے تو اس وقت گورنمنٹ کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں اپوزیشن کے لوگ بھی پہنچ گئے ہوئے ہیں اب سماس شروع ہونے کا صرف انتظار تھا شاید اب شروع ہو گئی ہو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں لیکن آج سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہیں وہ ہیں جی جو زرداری صاحب ہیں زرداری صاحب کے متعلق آ جاتا ہے کہ یہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری لیکن آج لوگوں نے کہا کہ زرداری شاکٹ عمران راپٹ آج ان کے لیے کچھ ایسا ہوا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا لیکن عمران خان نے وہ کر دکھا اتضاس ایسن صاحب نے اس حوالے سے انڈورس کیا ہے پیپرز پارٹی اور جو اپوزیشن کے ساتھ اس وقت ہوا ہے انہوں نے یہ کہا لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے تھے آخری بال تک انتظار کروں گا عمران خان وکٹ سے بال لے کے بھاگیا انتظار ایسن صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں ہوا عمران خان نے اتنا بڑا چھکا مارا ہے کہ بال ہی گم ہو گیا ہے اچھا مریم صاحبہ جو ہیں مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی حکومت اپنے اوپر خود کو شملہ کر لیا ہے تو اب ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا لیکن حکومت بڑی سادہ بات کری حکومت کری ہے کیا آپ چاہ رہے تھے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے حکومت ختم ہو گئی ہے عمران خان یہ جیسے ہی کوئی انٹرم پرائم میسٹر آگے عمران خان کی پرائم میسٹرشپ بھی ختم ہو جائے گی ان کا آپ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے تھے عمران خان جو ہے اس کی پاپولاریٹی نہیں ہے عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا تحریکن صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑے گا تو آپ کس بات سے بھاگ رہے ہیں آئیں ذرا آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے شباز صریف صاحب کو ان کا ففاد چوری نے بتایا جی نگران کے حوالے سے خط لکھتی ہے لیکن آج ایک انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ پنجاب کے گورنر کو ہٹانا تھا خبر میں آپ کو دے چکا ہوں اور پنجاب کے جو گورنر تھے چوری سرور انہوں نے آج پریس کانفرنس جاتے جاتے کی ہے اچھا چوری سرور کے حوالے سے چونکہ ان کے کردار کو لے کے میں ان کے ذاتی کردار کی بات نہیں سیاسی کردار کی بات کر رہا ہوں اس پہ کچھ باتیں ایسی تھی جو علیم خان یا ترین گروپ والی ترین والی نہیں چونکہ ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں علیم خان گروپ والی چونکہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کہا جی ایک سو چوراسی لوگوں میں سے تحریک انصاف میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو جس کو ہم وزیر اعلیٰ بنا سکیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سو چوراسی تو آپ کے پاس ہیں لیکن آپ باقی کہاں سے لے کے آنگے ایک سو چھاسی تو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ایک سو چوراسی میں سے بھی سارے اویلیبل نہیں ہوتے اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے دش بار کوشش کی استعیفہ دینے کی لیکن انہوں نے کہا جی مجھے ہر بار روکا جاتا رہا اور پھر کہا کہ مجھے غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہا گیا مجھے کہا گیا جلاس پہلے بلایا جائے اور پھر جو ہے وہ کہا گیا جی اگر چودری پرویز علائی ہار گئے یعنی حمزہ شباز جیت گئے تو آپ اسیمبلی ڈیزولف کر دیں اس کے بعد اس کا جواب پھر اب یہ ساری بات پھر ایک اور جی سب سے بڑی بات کہ انہوں نے کہا جی اگر مجھے گالیاں دی گئیں تو پھر میں راز کھول لوں گا اب یہ کس قسم کی سیاست ہے پھر چودری پرویز علائی نے کہا میرے اوپر تو عمران خان نے بھی مہرمانی کی ہے ساڑھے تین سال سے گورنرشپ کے مزے انجوائیمنٹ کس نے کی ہے وہ چوری سربر نے کی ہے لیکن عمران خان کو یہ داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے دباؤ کے اندر جس طرح کھیلے ہیں جس طرح فیصلے کی ہیں یہ کوئی عام آدمی یا کمزور نروز کا آدمی جو ہے اس قسم کی کوئی اننگز نہیں کھیل سکتا یہ اب تک اپ ڈیٹس تھی چیلنٹ سبسکرائب کیلئے گا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ